تاکہ جو لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں وہ امافہ کے دستخان سے آئیں کھانا کھائیں اور مجھے دعائیں دے کے چلے جائیں اولاد کے لیے تو ماں یہ جانن بھی دے دیتی ہیں تو میں اپنے بچوں کی خاتے سٹارٹ ہوئی تھی اور امافہ نام 2017 سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن الحمدللہ اللہ کے احسان سے آج سروائف کر بھی رہے ہیں اور بعد ہے مشکلات ہر جو ہر پیلڈ میں مشکلات ہی مشکلات ہے ایزا عورت اب بائٹ چلیں گی تب بھی مسئلہ ہے کام کریں گی تب بھی مسئلہ ہے مائک بگڑیں گی تب بھی مسئلہ ہے یہ دنیا مردوں کی ہی ہے ہم نے مان لیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ان مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے اور عزت کے ساتھ روزی کما بھی رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کھلا بھی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلک اور آپ کی مزبان سائمہ شہزاد پھر سے حاضر ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک کیفے کے باہر کھڑی ہوں امافا فوڈز کے نام سے اور امافا کیا نام ہے اس کا مینی کیا ہے اور یہاں پر جو کام کرتی ہیں مس نرجس ان کی سٹوری کیا ہے پندرہ سال سے فروزن آئٹمز کا کام کر رہی ہیں سٹارٹ انہوں نے ایک چھوٹے سی سکول کی کینٹین سے لیا اور آج ماشاءاللہ درجنوں سکول کالجز اور یونیویسٹیز میں ان کے جو آئٹمز ہیں فوڈ آئٹمز وہاں پر ان کے آرڈرز آتے ہیں اور یہ خود ڈیلیور کرنے جاتی ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی جو لائف کی سٹرگل ہے اس کی سٹوری کیا ہے یہاں پر بیٹھیں ہیں ایک مارکٹ میں کیفے کھول کے اور اس کو بھی خود ہی مینیج کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں اور اس مردوں کے معاشرے میں کس طرح سے فیس کر رہی ہیں ایک مارکٹ میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی موسیقی موسیقی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر یہ بتائیے کہ آپ کا جو کیفے کا نام ہے ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست ہے بڑا اٹریکشن ہے اس میں اس کا میننگ کیا ہے اور کس لیے آپ نے رکھا امافہ میں نے اس لیے رکھا یہ نام جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین ان کے صدقے میں اللہ پر مجھے اتنا دے کہ میں اس کے نام کے صدقے میں دستخان لگاؤں تاکہ جو لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں وہ امافہ کے دستخان سے آئیں کھانا کھائیں اور مجھے دعائیں دے کے چلے جائیں ماشاءاللہ بڑی زبردست اور خوبصورت بات کی انہوں نے ایک نام جو انہوں نے چھنا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس میں سب کچھ سما جاتا ہے اسی کی برکت ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ بڑا اچھا چل رہا ہے یہ بتائیں کتنے سال ہوگئے ہیں آپ کو یہ فود آئیٹمز کا کام کرتے ہوئے اور سٹارٹ کیسے لیا تھا کہاں سے لیا تھا مجھے کام کرتے دس سے بارہ سال یا پندرہ سال میکسیمم ہو گئے ہوں گے کام کرتے پہلے میں نے سٹارٹ گھر سے لیا تھا گھر سے تھوڑا سامان بنا کے سیل آؤٹ سے لیا تھا اس کے بعد میں بزار میں آگئی تھی پھر کینٹینز کا روپی کیا جگہ کافی کافی جگہوں پہ پرائیویٹ کینٹین اور گورنمنٹ کی کینٹین لوگ مجھے جانتے ہیں تو میں نے وہاں پہ بھی سیل آؤٹ کیا بچوں کے اس کو جیسے ہوتی تھی بریک ہوتی تھی اس ٹائپے بھی سمو سے رول بنا بنا کے ان کو دینا وہ بھی کام کیا پھر میں نے شادمان میں مین کام میرا شادمان سے سٹارٹ ہوا سنڈے بزار سے سنڈے بزار میں جو مجھے صبح اٹھ کے چھ بجے جا کے جگہ لینی ہوتی تھی وہاں جا کے سامان لگانا ہوتا تھا ڈسپلے کرنا ہوتا تھا وہاں سے جا کے یہ امافہ نام وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ پہلے نرجس خاتون تھی لیکن میں اپنے بابا کے لئے جملہ کہنا چاہوں گے بابا میرے کہتے ہوتے تھے وہ تو عزو منتشاہ وہ تو زلو منتشاہ بابا آج آپ کی بیٹی وہی ہے جس پر دنیا فخر کرتی ہے نرجس خاتون نام ہے لیکن ان کے صدقے میں کھا رہی ہے امافہ کے تو بابا نے مجھے کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا ہر کام بچی کو آنا چاہیے ہر چیز نازو پلی ہوں بہت زیادہ نازو پلی ہوں اور پیچھے جانے کا کیا ہے کہ چھے بھائیوں کی کلوتی بھین خود ہی سوچ لیں کہ آج اس مقام پر اگر محنت کر کے کھڑی ہے تو وہ کس کرائیسز کو فیس کر کے یہاں آ رہی ہوگی تو ایسے ہی ہے اگر ماں باب نہیں رہتے تو بہت کچھ فیس کرنا بڑھتا اور اولاد اولاد کے لئے تو ماں یہ جانے بھی دے دیتی ہے تو میں اپنے بچوں کی خاتے سٹارٹ ہوئی تھی اور امافہ انام 2017 سے سٹارٹ ہوا تھا جو صحیح پر شروع ہوا تھا پھر میں نے اس کے بعد کرتے کرتے یہ دکان میں نالی پھر اس دکان میں الحمدللہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ امافہ انام سے میں بیٹھی ہوئی چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور اللہ کی ذات کا حسان میں رکھ کر انشاءاللہ جی چھوٹا سا سیٹ اپ ہے لیکن اس میں اتنی برکت ہے کہ یہاں پر ان کی آرڈرز بڑے آتے ہیں اس پلازا میں جہاں پر یہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر ان کا کام بڑا اچھا چل رہا ہے اور سپیشلی یہ لیڈیز ہیں لیڈیز کا کر کے لوگ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں سپیشلی یہ کراچی سے بلونگ کرتی ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ چھے بھائیوں کے اکلوتی بہن ہیں تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی لائف میں کیا کچھ آیا ہوگا یہ بتائیے کہ جب آپ نے کام سٹارٹ کر لیا تو کیا کیا مشکل آئی ہرڈلز دیفنیٹلی آئی ہوں گی لیڈیز کو بہت زیادہ مشکل ہے فیس کرنا پڑتی ہیں کیونکہ جہاں پر مارکیٹ میں ایک جگہ مرد بیٹھے ہو اور ساتھ عورت بیٹھے ہو تو عورت کے پاس زیادہ کسٹمر آئیں گے تو یہ بڑا ایک کمپیٹیشن کا ہوتا ہے نا ٹائم تو آپ کو ایسا کچھ فیس کرنا پڑا یہ معاشرہ ہے ہی مردوں کا پہلے تو میں عورتوں کو ہی بات بتا تھا کہ یہ معاشرہ ہے ہی مردوں کا آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو اپنا آپ بچا کے اس معاشرے میں سروائیو کرنا بہت مشکل بات ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے حسان سے آج سروائیو کر بھی رہے اور بات ہے مشکلات ہر جو ہر پیلڈ میں مشکلات ہی مشکلات ہے ایزا عورت آپ بائچ سلیں گی تب بھی مسئلہ ہے کام کریں گی تب بھی مسئلہ ہے مائک بگڑیں گی تب بھی مسئلہ ہے یہ دنیا مردوں کی ہی ہے ہم نے مان لیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں اور عزت کے ساتھ روزی کما بھی رہیں اپنے بچوں کے لیے کھلا بھی رہیں اتنا عرصہ جہاں پہ آپ نے جب کام سٹارٹ کیا تو دیفنیٹلی سٹارٹ وہ کسی بھی کام میں آپ کو مشکل تو بہت آتی ہے تو سٹارٹ میں ایسی کون سے مشکل آئی جو ابھی تک آپ کو یاد آتی ہے تو بڑا آپ کو دل بھر آتی ہے ہاں بھر آتی ہے دل یہ جو سنڈے بزار لگاتی تھی نا میں وہاں مجھے بہت زیادہ مشکل عزت بھی دیتے تھے لوگ اور باقی لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں لوگ جیسے بھی پلازا ہے یہاں کی کمیونٹی الگ ہے وہاں کی کمیونٹی الگ ہے وہاں کی زبان الگ ہے یہاں کی زبان الگ ہے یہاں کی رسپیکٹ الگ ہے وہاں کے معاملات الگ ہیں جب میں وہاں کھڑی ہوتی تھی تو وہاں ٹینٹ والے چار پانچ بجے جب وہ ٹینٹ اتار دیتے تھے تب میں پروردگار کی طرف آسمان کی طرف دیکھے کہتی تھی کہ اللہ پاک مجھے کوئی ایسی جگہ دے 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 جہاں میں عزت سے بیٹھ کے روزی روٹی کمال ہو عزت وہاں پہ بھی ہے لیکن فارق ہوتا ہے ایک فوٹ پات پہ اور ایک شاپ پہ دونوں میں فارق ہوتا ہے تو جب میں اپنے پروردگار سے وہاں گے دیتی تو پھر انس نے وہاں سے وسیلہ وہی سے بنا کہ مجھے وہاں سے یہاں کی آفر آگے مجھے دکان مل گئی تو میں اس کی بہت شکر بہت ساتھ بہت اچھی بات ہے جب آپ کے ارادے نیک ہو آپ کی نیت صاف ہو تو کچھ کر گزرنے کی آپ میں ہمت ہو جذبہ ہو بوسلا ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کی ذات آپ کا ساتھ نہ دے تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا ابھی ان کے آرڈرز بھی آتے ہیں آن لائن یہ بتائیں کہ اگر کسی نے آرڈر کرنا ہو آپ کو کس طرح سے پروش کرتا ہے کیسے آپ کا کوئی آن لائن پیج ہے یا کس طرح سے آپ ڈیلیور کریں امافہ کے نام سے پیج رن ہو رہا ہے اور ڈیلیوری ہی ہوتی کہ ایکچلی ویسے تو لوگ مجھے جانتے ہیں سکول کالجز میں میں جاتی رہتی ہوں اس وجہ سے کسٹومر ماشاءاللہ کافی ہے تو مجھے وہاں سے کالز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر نمبر دیا ہوتا ہے نمبر فیس بک پہ بھی چل رہا ہے کسی نے اگر آرڈر دینا ہو تو وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں اور ویسے نمبر ہی آپ کے سامنے آپ یہ بھی دے اور خود با خود اللہ کا شکر ہے کہ کسٹومر ٹو کسٹومر جو کھاتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے وہ آگے سے کسٹومر بھی دے دیتا ہے اور میں نے بھی لاس شادی کا ایک ایونٹ کی بہت ہی اچھا رہا تو یہ تو آپ کو میں نے فروزن فود کا بتایا نا شادی کا ایونٹ کیا وہ بہت کمال کا رہا اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا تو وہاں چائے کافی کی مشین بھی میں لے کے گئی بھی تھی تو وہ بھی بہت اچھا رہا الحمدللہ اس کے بعد باقی چیزیں ہیں پارٹیز کے بھی آ جاتے ہیں ہارڈرز آ جاتے ہیں اور یہ تبرکات کے لیے بھی جو ہوتا ہے کہ جب وہ حرم آتا ہے یا رمضان آتا ہے رمضان میں سموزن رول کی کافی ہارڈرز ہو جاتے ہیں وہ تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے کہ چل سو چل ہو جاتے ہیں اور مجھے وہاں گورنمنٹ دیتی ڈی فریزر تو وہ اور زیادہ فیسلیٹیز ہو جاتے ہیں یہ بتائیں کہ بہت ساری لیڈیز ہیں جیسے آپ مارکٹ میں بیٹھیں ہیں وہ بھی مارکٹ میں بیٹھ کی کام کر بھی رہی ہوں گی مشکلوں کو فیس کر بھی رہی ہوں گی کچھ ایسی خواتین ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں گھروں میں بیٹھ کی بھی ہیں تو ان کو آپ کوئی اپنی طرف سے کوئی ٹپ بتانا چاہیں کیا کہیں گی جو آپ نے کچھ فریز کیا ان کو کیا ایکسپیئرنس یاد کریں میں اپنی بہنوں سے ہی کہوں گی کہ بات ہی کہ چار دیواری عورت کی اور عزت سب سے بڑھ کر بات ہوتی آپ اگر کسی کو ہمت نہیں دیتے نا تو کسی کی ہمت ہوتی بھی نہیں ہے یہ عورت کا ہی کام ہوتا ہے تو اگر آپ کو مجبوراً نکلنا پڑ رہے ہیں تو آپ بالکل سٹرونگ رہیں اپنے کام سے کام رکھیں تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے اپنا کو اتنا کریڈٹ نہیں ہوتا یہ اس نے نصیب میں دیا شکر اس کا ہاں مشکلات بہت ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب مردوں کے معاشرے میں بیٹھیں یہاں بہت مشکلات آپ دیسے نمبر ہے نا تو ڈیفنیٹلی کبھی رات کے دو بجے بریانی کی بھی کول آجے گی برگر کی بھی آجے گی پھر اور بھی معاملات ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں تو اس پر اپنے وہ نہیں کونسٹریٹ کرنے آپ اپنے کام پر کریں اپنے نیت صاف کر کے چلتی جائیں لپک آسانی پیدا کرتا چلے جائے گا لیکن میں اپنی بہنوں سے مشروع یہ دوں گی کہ آپ گھر سے آن لائن کارے کام جاتا کیونکہ اب تو احلات اتنے ہو گئے میں آن لائن بزنس اپنے گھر پیٹھ گیا آپ چاہیں کپڑا ہے کچھ بھی کوئی بھی ہے کام لیکن آپ نے مارکٹ اچھی اس کو دیکھنی ہر مارکٹ میں نہیں اچھی مارکٹ کو دیکھیں اچھی جگہ کمیونیٹی کلپرک بہت اچھا ہے اس میں جا کے اچھے طریقے سے آرلین کام کریں بڑی اچھی بات کی اور جو انہوں نے ٹپ دی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کریں آپ کا جب ایک کسٹمر گروہ کر جاتا ہے تو آپ پھر اس کو مارکٹ میں شیفٹ کر سکتے ہیں لیکن اچھی کمیونیٹی کے ساتھ آپ اچھی مارکٹ ہو تو آپ کا کام چل سکتا ہے ابھی میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی یہ بتا رہی تھی کہ میں سکول کالجز میں جاتی ہوں یا کسی جگہ پہ ایونٹ ہوتا ہے کوئی شادی ہے کوئی بردے ہے کچھ اس طرح کا تو وہاں پر بھی اپنا سیٹ اپ لے کر جاتی ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کو کوئی اپروچ کرنا چاہے تو ایزی لی کر سکتا ہے ہاں جی بالکل آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں آپ کو آرڈر پہلے دینا پڑتا ہے کباب کے یوگے چیزوں کے آرڈر پہلے دینے پڑتے ہیں پھر ہی مشین ہے اس کو آپ کو جیسے چاہے کہ ہم لوگ ڈیلنگ کر لیتے ہیں کہ چار سو کپ ہے پان سو کپ ہے تو وہ مشین کے حساب سے پھر ہم لوگ لے جاتے ہوتے ہیں تو ایونٹس بھی ہم منیج کرتے ہوتے ہیں بہت شکریہ جی ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ایک چیز میں این پہ لازٹ پہ ضرور ایڈیٹ دنا چاہوں گی کہ عورتوں کی جو سٹوری ہوتی ہے یا ان کی جو ویڈیو ہوتی ہے یا جیسے ان کا فوڈ کا کام ہے کوئی بھی خواتین جب اس طرح سے آتی ہیں فرنٹ پہ تو جب ان کا نمبر شو کر دیا جاتا ہے تو لوگ بہت اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں اور نیگیٹیوز چلے جاتے ہیں بے شکل لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ سرف کر سکتے ہیں لیکن اس طرح لیڈیز کو تنگ کرنا اور رات کے بارہ ایک بجے جیسے انہوں نے بولا ہے کہ مجھے بریانی کا آرڈر آ جاتا ہے تو وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کو تنگ کیا جائے اور اس کو ٹائم ویسٹ کیا جائے تو اس طرح سے پلیز مت کیا کریں کسی کی بہن بیٹی ہوتی ہیں اور آپ بھی ماں بہنوں والے ہیں تو اس طرح سے کسی کو غلط طریقے سے اپروچ نہیں کرنا چاہیے اور ضروری نہیں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو عورت نکلی پہلے تو اس بات کو سمجھا کریں کہ وہ کسی حالات میں مجبوری میں نکلی ہے کوئی عورت شوقیاں نہیں نکلتی اگر آپ کے گھر کے حالات ٹف ہیں اگر عورت سٹرگل کرنے نکلی تو اس کو سپورٹ کریں نہ کہ اس کو ڈیگریٹ کریں یا اس کے نمبر کو میسیوز کریں کوئی میسیج کر دیں فضول صاحب یہ ہمیں فرق نہیں پڑتا بات یہ کہ آپ کے گھر بھی ماں بہنے ہیں بڑا اچھا کام چل رہا ہے ان کا ان کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ تو بنتا ہے جتنی ان کی یہ سٹرگل ہے لائپ کی تو میرا خالق دو چار لفظ لکھنے میں آپ کا ہاتھ نہیں تھکے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ان کے لیے ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ